بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ زیان نیوز کے پلیٹ فارم سے یہاں چکے نیوز کرنٹ افیر نیشنل انٹرنیشنل بزنس نیوز ریلیجس نیوز اچھی سے اچھی ریسرچ غلطی ہو سکتی ہے انسان خطا کا پتلا ہے غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے کچھ دوست اس طرح سے آج ایک ویڈیو میں میں نے جنرل بلال اکبر صاحب کو چیف جنرل سٹاف کہہ دیا تو وہ ایک دوست نے اس کی تصحیح کی بہت نوازش وہ نے کہا کہ نہیں جی وہ تو پی او ایف کے آج کل چیرمین ہیں تو بلکل ایسی ہی ہے تو ہو جاتی یہ غلطی لیکن ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے سیکھوں آپ کو کچھ مجھ سے سیکھیں تو بس یہ یہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے اس طرح کی انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ ایک لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اور امریکہ کی تقریباً گوئی پندرہ یونسٹیز میں یہ ریسرچ ہوئی پروفیسرز نے بھی یہ ریسرچ کی کہ اگر تواف کعبہ رک جائے یعنی مسلمان اگر کعبہ کے گرد تواف کرنا روک دیں تو زمین کی حرکت بند ہو جائے گی یعنی زمین اپنی حرکت روک دے گی بہت بڑی بات ہے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ ریسرچ رہی تھی کیونکہ اچھا اس کی ایک بڑی نا دلچسپ وجہ بیان کی گئی ہے وہ دلچسپ وجہ کیا ہے جناب وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی جو گشت کا محور ہے نا یعنی وہ جو روٹیشن کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے وہ حجرِ اسود ہے that black stone is the central point of rotation of earth کیا بات ہے اچھا اب تواف کا اسے کیا ہے کہ اور نے کہا کہ یہ جو حجرِ اسود ہے نا اس کی اگر یہ تواف ختم ہو جائے اور اس کی ارد گرد وہ ایکٹیویٹی ختم ہو جائے وہ بوسا یا وہ اشارہ وہ تواف بھی قابق گرد اور اس کے ارد گرد یہ انسانوں کی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے تو وہ اپنی کشش کھو دے گا اچھا اس کی کشش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ ریسرچ نے ثابت کیا کہ اس میں بہت زیادہ مادنی کشش ہے جو کہ فولاد سے بھی تئیس ہزار گناہ زیادہ ہے اب جسٹ امیجن یعنی اس میں یعنی ایک طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجرِ اسود this is a super conductor ٹھیک اچھا اب خلا بازوں نے یعنی ایسٹرون آٹس نے کہا ہے کہ ہم نے خلا میں ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی اور بعد میں جو تحقیق کی گئی تو وہ چمکتی ہوئی چیز خانہ کعبہ تھی اور اس کا اہم ترین حصہ وہ حجرِ اسود تھا حجرِ اسود سے شوائیں یوں نکلتی ہیں جیسے مایکرو فون مایکرو فون کی طرح نکلتی ہیں اور یہ شوائیں سپیس میں رہتی ہیں اور انہی شوائوں کی وجہ سے قرعہ ارض یعنی زمین یا ارتھ کی وہ روٹیشن پوسیبل ہوتی ہے اچھا یہ آپ ذرا تھوڑا سا ساتھ رہیے گا ایک سائنٹسٹ ہیں پروفیسر لارنس ای جوزف ان کو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں وہ بڑا دلچسپ ایک سنٹینس لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وی ریلی انہوں نے غالباً کوئی فرنچ یا جرمن میں لکھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے کیونکہ ان کے کعبہ کے گرد تواف کی بدولت یہ سارا قرعہ ارض پوری آب و تاب سے اپنا چکر مکمل کرتا ہے اچھا پتہ نے بات کیا ہے جو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ساتھ رہے گا بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسلام کو مولویانہ انداز میں دیکھا ہے ٹھیک ہے میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ تو فوری طور پہ نے ایک فتوہ آ جاتا ہے جناب ہم نے اس کا مولویانہ تصور پیش کی ہے ہم نے اسلام کا فلسفیانہ اور ہم نے اسلام کا یعنی کہ ٹیکنالوجیکل سائنسی تصور نہیں پیش کیا گا بھی آپ چیک کریں آج کرونا وبا ہے پوری دنیا میں اللہ معاف کرے تو اب آج کل وہ ڈاکٹرز بھی میں نے کتنے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کیا ایک ویڈیو میں نے بنائی ڈاکٹر کے ساتھ وہ بھی آپ دیکھنے موجود ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب یہ پانچ وقت کے لیے وضو کرتے ہیں تو یہ اس وضو سے وہ وائرس دھل جاتا ہے کیونکہ اس وائرس کو انٹر ہونے میں آپ کے باڈی میں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے سات آٹھ دن چاہیے ہوتے ہیں اتنے ٹھیک ہے اب آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں میں ایک کافی عرصہ پہلے ایک دوست ہارٹ پیشنٹ تھا وہ ہسپیٹلائز تھا اور میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا تو وہ اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس تھا اور وہ ایک ایک گھونٹ لے رہا تھا یعنی ایک ایک گھونٹ ٹھیک ہے نا میں نے اسے پوچھ لیا کہ میں نے آپ یہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ مثلا زیادہ ایک ساتھ پانی پی لیں تو تو انہوں نے کہا نہیں تکلیف نہیں ہوتی اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے ایک ایک گھونٹ لینا ہے چونکہ ہارٹ پمپنگ جو ہے نا وہ برداشت کر پائے اب میرا فوراں خیال گیا میں نے کہا کیا بات ہے میرا سلام ہو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے آج سے چودہ سو برس پہلے فرما دیا تھا کہ آپ نے پانی کو تین سانسوں میں پینا ہے یار کیا لوجیکل بات ہے کیا فلوسوفیکل بات ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں کوئی اس طرح کا آپ کو ریلیجس سرمن دینے نہیں لگا میں صرف اور صرف یہ بات کہ آپ یہ اس طرح کی چیزوں کی اس پوائنٹ آف ویو سے جارہ ریسرچ کیا کریں کہ اسلام نے اسلام دین فطرت ہے اور فطرت انسان کے کتنے قریب ہے انسانی زندگی کتنے قریب ہے ہم نے اپنے آپ کو بہت مصیبت میں ڈالا ہے کبھی یعنی کہ ایکسٹریمزم کی طرف جا کے کبھی کس طرف جا کے ہم نے دو ایکسٹریمز پہ ایک طرف جاتے ہیں تو بالکل یہ ایکسٹریمزم اور شدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں دوسرے طرف جاتے ہیں تو اتنے مغرب زدہ ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں طب کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی نفرت سے پیش آتے ہیں جو ایک کو سیکولر بولتے ہیں اور ایک کو ریلیجس بولتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے توازن ہم سے کھو گیا ہے تو آپ اس طرح کی اب آپ کو میں بتاؤں نا کہ آج آپ کو ڈاکٹر کہیں گے آج آپ کو سائنٹسٹ کہیں گے کہ جب آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں نا اس کو کسی چیز سے صاف نہ کریں تو اس کی اس کی لاجک کیا ہوتی ہے اس کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں تو پھر آپ نے نا اس کو یعنی کہ صاف نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ ہے کسی چیز سے اگر آپ صاف کریں گے تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز پہ جرم لگے ہوں گے وہ جرم ٹرانسفر ہو جائیں گے آپ کے ہاتھوں پہ پھر آپ کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جراسیم یا تو آپ ایسی چیز سے کسی سے بالفرض صاف کریں کہ جو بالکل ہی اس طریقے سے یعنی کہ ایسا ٹیشو جو بلکل ہی پہلے ٹچ نہ ہوا ہوا وغیرہ اس پہ آپ کو یقین ہو کہ اس پہ جرمز ہو ہی نہیں سکتے اسی وجہ سے کسی کپڑے سے یا عام چیز سے ٹاول سے صاف کرنے سے منح کیا گیا ڈاکٹرز نے منح کیا لیکن آپ طب نبی دیکھیں نا اس میں واضح لکھا ہو آپ طب نبی در پڑھیں نا اس میں واضح لکھا ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویں تو پھر کسی چیز سے کسی کپڑے سے صاف نہ کریں یار میں کیا بات یقین کریں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کاش ہمیں اس طرح کا کانسپٹ آئے اسلام کا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام دین فطرت ہے یہ ایک نیچرل ریلیجن ہے یہ ریلیجن آف نیچر ہے یہ ریلیجن آف پیس ہے یہ کیا زبردست قسم کا مذہب ہے اور کیا سکھاتا کیا ہے کاش ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا ہم دیکھتے کہ اس کی ایک ایک تعلیمات میں کیا انسان دوستی ہے میرا دل کر رہا تھا میں نے یہ نیوس پڑھی تو میرا دل کر رہا تھا میں آپ تک پہنچا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ میں سے بہت سا کو اچھی بھی لگی گی پتہ نہیں کسی کو عجیب بھی لگے لیکن کاش اسلام کا یہ کانسپٹ اور اسلام کی تعلیمات کو اس کانسپٹ کے انداز سے ہمیں اس اس پوائنٹ آف ویو سے ہماری طرف پہنچایا جاتا تو آج آئی تنگ کہ ہم کسی کو بھی ہماری طرف انگلی اٹھانے کی نوبت نہ ہوتی ہمت نہ ہوتی موسیقی موسیقی